السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پیرے بچوں امید ہے کہ آپ سب خیر و حافظ ہوں گے اور آج ہم کلاس سیمت سبجیکٹ سوشل سائنس سوشل انٹ پولٹیکل لائف سیکنڈ چپٹر نمبر فور گروہنگ اپ ایز بوائز اینڈ گرلز اس کا ایک اور کلاس پڑھنے جا رہے ہیں تو چلیں ستاخ Lorین چلیں سٹاخر چلیں ستاخر چل سٹ کے چلیں ست ا iyز نمبر فور می گے نمبرگ موسیقی often we think that there is only one way in which children grow up this is because we are most familiar with our own experiences if we talk to elders in our family we will see that their childhood were probably very different from ours پہلے ہم یہاں سے یہاں تک سمجھیں گے تو after reading the two examples ابو اس سے پہلے اس سے پہلے ہم نے اس کے دو examples پہلے ہی پڑے ہیں we realize ہم اب realize کرتے ہیں ہم اب سمجھ گئے that اب ہم سمجھتے ہیں کہ that there are many different ways of growing up کہ کسی ایک انسان کے زندگی میں بہت سارے ایسے طریقے ہیں جس سے وہ بڑھ جائے گا جس طریقے سے وہ growing up اس میں اس کی life میں growing up ہو جائے گا after we think that there is only one way in which children grow up اور ہم اکسار یہ often we think ہم اکسار یہ سوچتے ہیں that there is only one way کہ صرف ایک ہی ایسا راستہ ہے جس طریقے جس سے ایک بچہ grow up ہو جائے گا this is because we are most familiar with our own experiences کیونکہ ہم اس سے familier ہے جو ہم ہمارے ہمارے اپنی جو experience ہیں اپنے پاس جو ہماری اپنی experience ہیں ہم بچوں کو کیسے پڑھائیں گے آگے بڑھائیں گے زندگی کے طور طریقے سکھائیں گے ہم بس اتنا ہی سمجھ دے ہیں if we talk the elders in our family اگر ہم اپنے بڑھوں کے ساتھ اپنی family میں ان کے ساتھ بات کریں گے جو ہمارے family میں جو کچھ elders ہیں اگر ہم ان کے ساتھ بات کریں گے we will see that their childhood were probably very different from ours ہم جب بات کریں گے ان کے ساتھ تو اس کے بات ہمیں خود ہی پتا چلے گا کہ ان کا جو childhood تھا وہ وہ جو ان کا childhood تھا وہ غالباً ہمارے اس childhood سے different ہے different ہے کیونکہ انہوں نے ایک طریقے سے اپنی زندگی گزاری اپنا بچپن گزارا ہمارا جو طریقہ ہے اپنی زندگی کا یا اپنی بچپن کا وہ تو دوسرا ہے and we also realize that societies make clear distinctions between boys and girls ہم یہ بھی realize کرتے ہیں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو یہ societies ہے یہ clear کرتی ہیں کس کس میں clear کرتے ہیں boys اور girls میں یہ فرق رکھتا ہے کیا رکھتا ہے فرق رکھتا ہے یہ فرق کرتا ہے دونوں میں boys اور girls میں کے لئے شباز تو یہاں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم وہاں پر کچھ نو کچھ فرق تو ہی ہے both toys can be a lot of fun to play with why are girls then giving dollars and boys cars لیکن both toys can be a lot of fun to play with دونوں جو یہ toys ہے cars اور dollars یہ بہت ہی اچھے toys ہیں جو ان بچوں کو خوش کر رکھتے ہیں کھلنے میں اور یہ بچے بہت خوش رہتے ہیں جب ان کے ساتھ کھلتے ہیں why are girls then giving dollars and boys or cars لیکن ہمیں یہ یہ سوچ نا ہے کہ girls کو کیوں ہم dollars دیتے ہیں گوڑے دیتے ہیں اور boys کو cars کیوں گھاڑے کیوں دیتے ہیں toys become a way of telling children that they will have different futures with them when they become men and women ان toys سے ان کھلون سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ان کو ہم یہ بھی بولتے ہیں کہ آگے جا کر جب آپ آپ کی future میں جب آپ بڑے ہو ہوگے تو آپ کو پتہ چلے گا ہمیں زندگی میں اب اور کیا کرنا ہے if we think about it this difference is created in the smallest and most everyday things اگر ہم یہ سوچیں گے اس پر this difference is created in the smallest and most everyday things ہم کیا کریں گی جو یہ فرق ہم کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جو ہم جو ان میں یہ فرق کرتے ہیں these differences created in the smallest یہ کہا سے create ہوتی ہے یہ یہ difference ہم کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے چیزوں سے and most everyday things اور اس کے ساتھ جب اس بچے کی زندگی آگے آگے بڑھ جاتی ہیں تو اس کو اور کچھ ہم everyday things دکھایتے ہیں ان میں فرق بھی کرتے ہیں how girls must dress جو یہ لڑکیاں لوگ ہیں یہ کس طرح کپڑے پہنتے ہیں ان کو کس طرح کپڑے پہننے ہیں what کس طرح کے کپڑے پہنے ہیں یہ ان کو آگے آگے پتہ پھر چلتا ہے what gamers boys should play اور جو بچے ہیں جو لڑکے لوگ ہیں لڑکے boys وہ کون کون سی gamers کھیل 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 کھیلتے ہیں کھیلے لگیں گے اور ان کو ہم کون کون سی کھیل جو ہیں gamers ہیں دکھائیں گے جو ان کے لیے ہیں boys کے لیے ہیں how girls need to talk softly اور جو یہ لڑکیاں ہیں ایک کس طرح سے ایک اچھی سریلی آواز میں بولتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور boys need to be to talk اگر ہم لڑکوں کو دیکھیں تو ان کو یہ تھوڑا بہت سخت لگتا ہے all these are ways of telling children that they have specific roles to play with they grow up to be men and women یہ جو سب کچھ ہے boys کو ہم یا boys کو ہم ایک طریقے سے کچھ games دکھاتے ہیں اور لڑکیوں کو ہم دوسرے طریقے جو ان کے قابل ہوتے ہیں وہی games دیتے ہیں یا لڑکیوں کو ہم وہی dress پہنا آتے ہیں جو ان کے من کے برابر ہو اس طریقے سے لڑکوں کو ہم وہی dress دیتے ہیں جو ان کے وقت ایسا آجاتا ہے جب یہ men اور women کی صورت میں بڑھ جاتے ہیں تو ان کو خود ہی پتہ چلتا ہے ہمیں کہاں پر کیا کرنا ہے later in life this effect the subjects we can study or the careers we can choose اور زندگی کے ساتھ ساتھ پھر ان پر یہ اثر پڑتا ہے کہ ہم کون کیریر ہیں ہم کس طریقے سے اپنی کیریر کو کون سا کیریر ہم choose کریں گے in most societies بہت ساری society میں کیا ہوتا ہے including our own اگر ہم اپنی بھی society لیں گے the roles men and women play or the work they do are not valued equally یہ ہماری society میں بھی ہوتا ہے جب ایک men کا رول اور ایک women کا رول ہوتا ہے تو ہم دونوں کا رول men اور women کا رول دونوں ایک ہی طرازوں میں نہیں تولتے ہیں لیکن ہم ان کو الگ الگ value دیتے ہیں ہم ان کو اس میں کچھ فرق رکھتے ہیں men and women do not have the same status men مرد اور عورد کو ایک ہی برابر status بھی نہیں ہے مت ہے عورد کو اپنا status ہے اور men کو اپنا status ہے let us look at how these differences exist in the work done by men اور چلو آج ہم دیکھیں گے اس میں جو یہ فارق ہیں ان کے کاموں میں جو فارق ہے men بھی کام کرتا مرد بھی کام کرتا عورد بھی کام کرتا لیکن اس میں کوئی difference ہے آج ہم اس کو دیکھیں گے تو آج ہم نے یہاں تک پڑھا ہے کہ کس عورد میں کون کون سی عورد کے لئے کون کون سے جب وہ لڑکی ہوتی ہے بچے ہوتے تو اس کے لئے ہمیں کون سے کرانی ہے اس کے ساتھ کرنی ہے تو اس کے ساتھ جب لڑکے جب وہ بھی چھوٹے ہوتے بچے ہوتے تو اس وقت ان کے ساتھ ہمیں کون سے ایک کرنے چاہیے جس سے ان دونوں کو یہ پتا چلے اور ان کو آسانی بھی ہوگی آگے آگے زندگی بسر کرنے تک کے لئے دیجئے اجاز السلام علیکم